السلام علیکم ورحمت اللہ ودیلہ برکاتہو ناظرین اکرام آج کے اس ویڈیو میں بہت شاندار ٹوپک پر بات کرنے والا ہوں جو نماز سے ریلیٹڈ ہے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم اس ٹوپک بات کرنے والے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال کیا ہے پرسنل پر بھی اور یوٹیوب پر بھی کہ نماز کے اندر کچھ رکاتوں میں فاتحہ اور صورت وغیرہ تیز سے کیوں پڑھتے ہیں اور کچھ رکاتوں میں دھیمی آواز سے پڑھتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے جیسے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب امام صاحب مغرب کی نماز میں دو رکات تیز آواز سے پڑھتے ہیں اور ایک رکات خاموشی سے پڑھ لیتے ہیں آخر کیوں اور اسی طرح عشاء کی بھی دو رکات با آواز پڑھتے ہیں بلند آواز سے اور دو رکات خاموشی سے پڑھاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جبکہ ان دونوں نمازوں میں قراءات تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے ہم نے سوچا کہ ایک بارگی جواب دے دیے جائے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے تاکہ سبھی کی سوالوں کا جواب مل جائے تو آپ کا سوال یہی ہے جیسے کہ عشاء کی نماز میں چار رکات نمازیں فرض ہوتی ہیں جو امام صاحب پڑھاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ چار رکات نماز میں دو رکات جو شروع میں پڑھی جاتی ہے ان دو رکاتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ تیز آواز سے پڑھتے ہیں اور جو اس کے بعد جو دو رکات پڑھی جاتی ہے ان دونوں میں دھیمی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آخر کیوں اور سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں یا اس کے ساتھ میں سورہ بھی ملاتے ہیں اس کی پال پر بلکل مدلل جواب آپ کے روبرو کی جائے اور آپ کو بلکل اس کے جو بھی جوابات ہے ان سے آپ کو روبرو کرائے جائے تو ناظرین کے لئے آپ سب سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا ریکویش کروں گا کہ جواب دینے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کر کے بلائکن بٹن بھی دوا دے تاکہ اس طریقے سے ہر اسلام سے ریلیٹڈ سوال اور جواب اور دیگر اسلامی بیانات نات آپ آسانی کے ساتھ سن سکے اور سمجھ سکیں تو بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں دو رکعت میں تیز سے پڑھ جاتی ہے دو رکعت میں دھیمی آواز سے تو اس کا جواب یہی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ و رسول کی پیریوی کریں یعنی اللہ کا خود فرمان ہے کہ جو بھی اسلام کے پیروکار ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ و رسول کی پیریوی کریں اور انہی یعنی نبی دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں جیسے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد کرامی ہے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنون اتیع اللہ و اتیع الرسول یعنی اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچوے پارہ سورہ نیسا آیت نمبر انسٹھ ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے نقش قدم پر چلیں اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ہم بھی اسی طرح نماز کو پڑھیں حرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہے رآئی تعمونی ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو یعنی اللہ کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو بخار شریف کی یہ حدیث مبارک ہے اور آگے بتا جاتا ہے کہ ظاہری وجہ یہ ہے ظاہری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شروع اسلام میں جب مسلمان نماز پڑھتے تو ساری نمازوں میں اونچی آواز سے قرار کرتے تھے اور کفار کو یہ پسند نہ تھا لہٰذا وہ مسلمانوں کے قریب آ کر شور غل کرتے یعنی چلاتے چیختے اور سٹیا بجاتے اور مسلمانوں کو نماز ادا کرنے نہیں دیتے اور ان کی نماز میں دخل اندازہ کرتے ان کو پریشان کرتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے شان میں وہ نازبہ کلمات کہتے تھے یعنی بورے بورے کلمات بکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بلکل آہستہ اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو یعنی نہ زیادہ تیز آواز سے پڑھو نہ زیادہ دھیمی آواز سے پڑھو بلکہ نورمل آواز سے پڑھو جس کو تم خود سن سکو اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے مطالق فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپے رہتے تھے تو اس زمانہ میں جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے مشرقین سنتے تو قرآن کو بھی گالی دیتے ماذا اللہ اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو بھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نماز نہ تو بہت پکار کر پڑھیں یعنی قرآن خوب جہر کے ساتھ نہ کریں کہ مشرقین سن کر گالیاں دیں اور نہ بالکل چھپکے ہی سے کہ اتنی آواز بھی نہ ہو کہ آپ خود نہ سن سکے آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکے بلکہ درمیانی آواز میں پڑھا کریں چونکہ فجر اور عشاء کے وقت کفار سوئے ہوئے تھے یعنی فجر اور عشاء کے وقت میں کفار سو جاتے تھے اور مغرب کے وقت کھانے پینے میں مشغول ہوتے تھے اس لئے ان تینوں اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہرن نماز ادا کیا جائے کیونکہ کفار ان اوقات میں کھانے پینے اور سونے میں مشغول ہوتے ہیں مسلمانوں کو تنگ نہیں کر سکتے لہذا تیز آواز سے نماز کا حکم دیا گیا زہر اور اثر کے وقت کفار دن بھر گھومتے رہتے تھے اس لئے ان نمازوں میں آہستہ آواز سے پڑھنے کا حکم دیا تاکہ کفار مسلمانوں کو تنگ نہ کر سکے اور قرآت کی آواز سن کر سٹیاں اور شورگن نہ کر سکیں اب رہی بات آخری دو رکعت کی کہ اس میں جہر سے کیوں نہیں پڑھتے یعنی تیز آواز سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری دو رکعت میں قرآن یعنی قرآت واجب نہیں ہے یعنی صرف تین بار سبحان اللہ کہہ کر رکو کر لی جائے جب بھی نماز ہو جائے گی اس لئے تیز آواز سے نہیں پڑھتے چونکہ وطر کے تینوں رکعت میں قرآت واجب ہے اس لئے رمضان مبارک میں وطر کی تینوں رکعتوں میں جہر سے پڑھی جاتی ہے تو ساری مسئلہ پوری بات واضح ہو چکی ہے اور ہم نے جہاں تک کوشش کیا ہے کہ آپ کو میں سمجھا سکوں اور اگر کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو آپ پھر سے کومنٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ناظرین اے کرام آج کا یہ ویڈیو یہیں تک ہے نیشٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسئلے کے طرف راجے فرمائے اور صحیح مسئلہ اور صحیح اہدن سرات المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیقتہ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسئلے پر راجے کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ